السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں دوستو خیریت سے اچھے سے امید کرتے ہیں آپ سب ہی خیریت سے ہوں گے اچھے سے ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے پاکستان کا ایک سو ہے جس سو میں کالر کال کرتے ہیں اور اپنے کچھ سوالات جواب دھوٹتے ہیں تو اس سو میں ایک سکس نے فون کیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی ماں کو اپنی بی بی کے کہنے پہ گھر سے باہر نکال دیا اور اس کے بعد کا جو ہاں جو واقع ہے آپ خود ہی سنیے میرے بی بی اور ماں کے آپ نے لڑای رہتی تھی ہمیشہ سو میں نے اس کے کہنے پر انہی ماں کو کوڈ ہوس بھیجیا آپ نے اپنی والدہ کو کوڈ ہوس بھیجیا ہے میں سب سے معافی مانگو اس کے لکھنے بہول ہی رہا مطلب وہ والدہ معافی نہیں دی رہی یا کیا کیا والدہ نے دی رہی ہے میری اللہ اللہ میشک بی میشک بی میشک بی خود نہ گھائیں تمہیں کلائیں خود نہ پیائیں تمہیں پلائیں خود صدیوں کی راتوں میں کلکی دروازوں کے قریب سوئے تمہلے ہاف پہلائے لوگوں کے گھروں میں بطر بانچے اور تمہارا پیٹ پالا بیشہ اس کے لکھر دو گئے اس کے آپ کو کنڈور چلا گیا اس کی کار کے سوا دے چلے گئیں اس کو شمگر لگا تیری وجہ سے اس کو بلڈ پر شروع ہوا تیری وجہ سے اس کو کیسر لگا تیری وجہ سے اس کا جینہ حرام ہو گیا ایک ماہ آج ایک ماہ اور ڈھوم میں مر گئی ہے ایک بیٹے کے ہاتھ ہو جس کے پہلو تلے زبیر تھی جس کے پہلو تلے جنت تھی تم نے اسی واقعہ جنازہ نکال دیا تم اس قاعدات کے قاتل ہو تم اس قاعدات کے خونے ہو جس نے تمہارے جسے دھرندے کو زندگی دی تمہارے جسے دھرندے کو وجود مکشا فرحان بھائی اس معاشرے پہ قیامت کیوں نہیں آئے گی جہاں وہاں جیسی مبتہ کو لوگوں نے اوڑوں میں بٹھائے ہوا ہے بھاجے سے مبتہ دیکھے بھی نہ دیکھ رہی ہو تو میری آپ سے گزارش ہے اس اللہ سے ماں پہ مانگے اس کی قبر پہ جا کے روئے کہ اے ماں میں تجھ آج بھی کماغتا ہوں خدا کی قسم تمہاری نمازیں موہ پہ مار دی جائے گی تمہارے روزیں موہ پہ مار دی جائیں گے تمہاری دھوائیں آسمانوں تک بھی نہیں اٹھے گی اگر تم لئے یہ یہ ماں یہ تمہاری لئے جنت تھی یہ ماں یہ تمہارے لئے دنیا و آخرت کا بہترین سرچشمہ تھا لیکن یاد رکھنا میں تھوڑا جذباتی اسی لئے نہیں ہوا ہماری ماں تو گزری ہمیں تو دھوائے دینے والا بھی کوئی لیکن کس جس کے پاس نہیں ہے اس سے جا کے پوچھو اس سے جا کے پوچھو اس میں کیا بیٹھتی ہے ارے پی وی اپنی جگہ پر مقدم ہے ماں مقدس ہے ماں مقدس ہے اس کے وَمَا تَقَلَّهُمَا اَوْفُ اَوْف بھی نہیں کرنا وَبِرْهُمَا کَمَارَمْ بَيَانِ صَغِیرَا کیسے تمہیں نہلایا کیسے تمہیں کلایا نوالے بنا ملا کہ تمہیں کلایا تمہاری اگلی پکڑ کے تمہیں چلنا سکھایا تمہیں کبھی لڈو کہا کبھی اپنی آنکھوں کا تارہ کا کبھی اپنے دل و جگر کا چیر کہا تمہیں اس کے ساتھ کیا کیا تمہیں اس کے ساتھ کیا خدارہ یہ دی آواز جہاں تک بھی جائے اپنی ماں کی قدر کر لیں جب تک کہ اس پہ بٹی نہ پڑے اپنی ماں کی قدر کریں اگر ہم نے اپنی ماں کی قدر نہیں کی یاد رکھنا آپ سے پوچھا گیا قیامت کب ہے گی کہ جب ماں باپ کا گریبان پکڑ لے اولاد تو قیامت آ گئی آ گئی یہ قیامت کونسی نشانی ہے جو پوری نہیں ہوئی دوستو ہمیں اپنی ماں کی قدر کرنا چاہیے اپنے بڑوں کا عزت کرنا چاہیے خاص طرح اپنی ماں کی قدر کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے جو جنم دیا ہم کو بہت ہی برداز کیا بہت ہی تفیقوں سے ہم کو پالا ہم بڑے ہوتے ہیں تھوڑا بے قدری کرتے ہیں اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے یہ سچ ہے تو آج سے ابھی سے جن لوگوں نے اس طریقے کا کام کیا ہے نہ کریں اور توبہ کریں اللہ سے جتنا ہو سکے توبہ کریں اور اس ویڈیو کو ان لوگوں تک شیئر کریں جن کو ماں کی عزت کرنا نہیں آتا اور دبا کے شیئر کریں تاکہ ان لوگ تک پہنچ جائے میرے بھائی میرے دوستو اپنی ماں کی عزت کریں اور اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں اتنا شیئر کریں کہ ہر ماں باپ کی عزت کرنے ہر اولاد لگے تو میرے بھائی سواب کی نیہ سے شیئر کریں کہ اگر ایک بھی انسان اس چیز پر عمل کرے گا تو ہم کو آپ کو سواب جلو ملے گا تو دبا کے شیئر کریں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ